مدید سرکار ہے رسس ہے وہ ہے لیکن انہوں نے پھر بھی عوام اور اپنے کسانوں کو بہت کچھ انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا جیسے خان صاحب نے بھی پچھلے اپنے اسی ٹرنیور میں ایک سال پہلے کسانوں کو فسیلیٹیٹ کیا تو پاکستان کی بھی گندم ریکارڈ گندم پیدا ہوئی تھی اس میں اس طرح ہے کہ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں جو نائنٹی پرسنٹ لوگ ہیں وہ انیجوکیٹیڈ ہیں اور جو خاص طور پہ جو کسان ہیں ان کے بچے جو پر گئے ہیں وہ اس فیلڈ کو پنانا نہیں چاہتے وہ اپنی الگ فیلڈ بنانا چاہتے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایگریکلچر کام ہے یہ تھوڑا سا عزت دار نہیں ہے بسکلی دو چیز ہیں اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ فتہ نہیں ہمیں کب سمجھائے گی نا ابھی آپ کے سامنے جو صورتحال ہے گورنمنٹ کی مثال لے لیں سارے معاملات کی مثال لے لیں ایک غلامی سے بات شروع ہوتی ہے غلامی پر بات ختم ہوتی ہے اسلام علیکم نمستے انسیس شکل ویورز آئی مہوش ناز و پبلک ریکشن شو اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے آئی ایم ایف بیگز انڈیا تو سٹارٹ ایکسپورٹ آف ویڈ اگین جی ہاں آئی ایم ایف کے اقارڈنگ انٹرنیشنل مونیٹر فنڈز کے اقارڈنگ دنیا میں پڑھنے والا ہے گندم کا کہت اور اس کو ختم کرنے کے لیے اور وہ نہ آئے اس وجہ سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے انڈیا سے کہ وہ گندم کے ایکسپورٹ کو دوبارہ سٹارٹ کریں تاکہ آنے والے وقت میں اس طرح کی کسی بھی سیچویشن کو فیس نہ کرنا پڑے دنیا میں کسی بھی ملک اس پار پاکستانی عوام کی کیا رائے ہیں جہاں بھانتے ہیں ان سے اور آپ کو کیا لگتا نہیں چکتا ہے اسلام علیکم جی بھالیکم کیا نمی کامران رسوان شکر راو شیراز ایفیرا کامران کامران صاحب آئی اے ایف نے پھر پھر ورڈ سکوٹ کی ہے کہ آئی ای ایف ویگ انڈیا کہ وہ لوگ ایکسپورٹ ویڈ کے سپورٹ جو آئے دوبارہ اوپن کردے تھا کہ دنیا میں گندم کا کہت نہ پڑے کیا کہیں گے اس بارے میں کیا انڈیا کی بہت بڑی اچیوپنٹ نہیں ہے کہ اتنی بڑی ائرگنایزیشن سے ریکویسٹ کی ہے دیکھیں انڈیا جو ہے نا وہ جس طرح عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اپنے ملک کے حوالے سے ان کے سارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ جمہوری ہوتے ہیں اور ان کے جو حکومت بے شک ان کی فیشسٹ ہے موڈی سرکار ہے آر ایس ایس ہے وہ ہے لیکن انہوں نے پھر بھی عوام اور اپنے کسانوں کو بہت کچھ انہوں نے فسیلیٹیٹ کیا جیسے خان صاحب نے بھی پچھلے اپنے اسی ٹنیور میں ایک سال پہلے کسانوں کو فسیلیٹیٹ کیا تو پاکستان کی بھی گندوم ریکارڈ گندوم پیدا ہوئی تھی اور اب اس میں کیا کہ سکتے ہیں لیکن ایک طرح سے تو ان کے اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کے لیے بھی گندوم بنائی ہے لیکن وہ اتنے دوگلے لوگ ہیں جو اس ٹائم پہ ہیں انڈیاں نہیں یہ جو فیشسٹ حکومت ہے تو ایڈونٹ سنک سو کہ وہ اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے یا اس طرح کو اپنے نظریہ سے دیکھتا ہے ہر ملک کو اس میں انڈیا یا پاکستان یا ریشیا نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ انڈیا جو آئی ایم ایف ہے وہ اپنے انگل سے سوچ رہا ہے کہ انڈیا سے اگر لوگ خریدیں تو آئی ایم ایف ان ملکوں کی مدد کر سکے گا جسنا پاکستان کی بات ہے انہوں نے پاکستان میں بھی کہا کہ اگر آپ پیٹرال کی قیمت برائیں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے اس طرح آئی ایم ایف اپنے انگل سے دیکھ رہا ہے اس میں میرا نہیں خیال کوئی انڈیا یا پاکستان ہے اس کی چیز ہے کوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی تجزیہ دے رہا ہوتا ہے کوئی بات کرنی ہوتی تو تاثب کی اینک اتار کے کرنی ہوتی ہے اور جو بندہ انٹرویو دے رہا ہوتا ہے اس پر یہ کرز ہوتا ہے کہ وہ اپنے صحیح اپنا وہ جو ہے اس کو بتائے یہ ہمیں بات ماننی پڑے گی کہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اگری کلچر میں بہت پاکستان سے آگے ہے گو کہ پاکستان نے بہت کوشش کی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی گورنمنٹ تھی یہ عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی ہے کسان کو گوست کرنے کے لیے اس کو بھر کرنے کے لیے لیکن انفورچونیٹری ہم نہیں کر سکے اور انڈیا بہت آگے ہمارے سے اور اب یہ بھی دیکھیں نا ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہم اگری کلچر میں لاسکتے ہیں وہ ابھی تک ہم نہیں لاسکے جیسے ہائیڈروپونک ہے ہائیڈروپونک ایک اگری کلچر کا موڈ ہے اس کو نہیں ہوا اپنا سکے وہ تب وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ آپ کی اگری کلچر کی لینڈ سمیٹری ہو جیسے کہ ہمارے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ سوسائیٹیز بند رہی ہیں لوگوں کی کوشش ہے کہ ہم سوسائیٹیز لاؤنچ کریں ہم پیسہ بنائیں لیکن اگری کلچر سائٹ پہ کوئی نہیں آتا اگری کلچر میں آپ ہائیڈروپونک کو اڈاپٹ کریں آپ ایکوپونک کو اڈاپٹ کریں اللیٹریسی بہت زیادہ ہے انفرچنیٹی جو کسان فیملیز کے لوگ ہمارے پڑ جاتے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوصلہ نہیں لاتے کیونکہ وہ دائے بائے نکل جاتے ہیں کسی اور فیڈز میں نکل جاتے ہیں یہ وجہ اور یہ حقیقت ہے کہ انڈیا ہمارے سے بہت آگے ہے اور یہ جو آئی ایم ایف نے ریکویسٹ کی ہے اس کے لیے تو آئی ایم ایف کو اپنا موقع ہے اپنی ایک نظریہ ہے وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں ہر کنٹری کو بسکلی دو چیز ہیں اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کب سمجھائے گی ابھی آپ کے سامنے جو صورتحال ہے گورنمنٹ کی مثال لے لیں سارے معاملات کی مثال لے لیں ایک غلامی سے بات شروع ہوتی ہے غلامی پہ بات ختم ہوتی ہے جو ہمیں غلام بنوانے والے ہیں جو یہاں کے ہیں وہ تو چھوڑے ہیں جو باہر کے ہیں جن کی وجہ سے آج یہاں پہ غلامی پیدا ہوئی ہے ان کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کو اس نہج پہ اتر آئے ہیں جو ہمارا ایک انٹی کنٹری ہے جو برداشت نہیں کر سکتا پاکستان کے نام کو وہ اس کو اپلیفٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کو اس لئے اپلیفٹ کر رہا ہے کہ ہمیں بھی ضرورت ہے اور اس کی سراؤنڈنگ کو بھی ضرورت ہے تو ہم انڈیا کو اور امپاور کر رہے ہیں انہیں کسی صورت بھی یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دماغ پہ ذہن پہ اور ہر جگہ پہ غلامی چھا جائے تو آپ کو اسی طرح ہی یوز کیا جاتا ہے پہلے یوز کر کے آپ کو لے آئے ہیں آپ کے ملک کا نہیں سوچا صرف آپ کو اچھی خواب خیالات دکھا کے لے آئے ہیں ملک برباد ہو رہا ہے سیم انہیں کیس آپ انڈیا کو امپاور کر رہے ہیں کہ پاکستان بھی بیک کر رہے ہیں پاکستان بھی ان سے ریکویس کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہ چاہیے ہمیں ان سے پیسوں کے ایس بات میں ملے کی چیز پہلے ریکویس کرنے ہی پڑے گی تو یہ ساری صورتحال میرے نظریک اس طرح کی ہے رہی بات ہماری کہ ہم کیوں نہیں کرتا رہے ہیں یا ہمیں یہ چارج کرو گیا تو اس میں ہماری لاس گورمنٹ کو اگر آپ دیکھیں پاکستان تحریک امسابی مران قان صاحب کی تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کسی چیز میں کو کمی چھوڑی ہے ریزن بینگ اس شخص کو صرف اور صرف اپنی عوام سے مطلب ہے جب جو عوام کا سوچتا ہے وہ عوام کے معاملات کو دیکھتا ہے اس نے ان زمینوں کو دیکھا ان معاملات کو دیکھا ان کو اٹھایا کہ ہر وہ چیز جو پاکستان کو نفع دے سکتی ہے اس نے اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی تو ہماری جو یہ ساری سانتیں ہیں یا ہمارے یہ جو زمین دارہ سارا یہ بڑی خوبصورتی تھے اپلیفٹ کر رہا تھا لیکن بدقسمتی سے آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح یہ اوپر سے گرے اور اچھے خاصے بنے نظام کو درم برم کر دیا تو اس میں کسی کا کیا قصور ہونا ہے ان کا اپنا قصور ہے جو پچھلے کئی سالوں سے سڑکیں بنانے پلوں کے اوپر تو کرتے رہے ہیں لیکن اپنے دوسری ایریاز جیسے کسان ایریاز ہمارا ہے باقی سارے جو ہیں نئی پروڈکٹس نئی انویشنز تو ہم وہ لاتے ہیں جو دنیا میں گزگی ہوتی ہیں وہ ہمارے یہاں پر آکے انویشن بن جاتے ہیں اچھا اگر ہم دیکھیں پاکستان کو تو پاکستان بھی ایک اگریکلچرل کنٹری ہے بینگا پاکستانی آپ جانتے ہوں گے اگریکلچرل کنٹری ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس اتنی ایکسپورٹ نہیں ہے کہ اس کہت کے دور میں دور دورے میں ہم دنیا میں گندم جو ہے نا پروائیٹ کر سکیں کیا خیالت بات ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں سیونٹیز کے ٹائم پہ تو وہاں پہ پاکستان جو تھا وہ اسین ٹائگر تھا اور وہ پاکستانی وائد ملک تھا جو کہ ذریعی اس پہ تھا کہ اس کے اساسات جو ہے وہ ہیں ہی ذریعی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان صاحب نے پچھلے اپنے سال میں لوگوں کو کسانوں کو فسلیٹیٹ کیا بقیدہ ایک کارڈ انہوں نے ان کے لیے کیا اگر اس طرح کی پولیپسیز لے کے آئی جائیں تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں نمبر وان ہو یہ ذریعی ماملات سیونٹیز میں جو پاکستان ٹائگر تھا اس چیز میں اب وہ کدھر ہے اب وہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اب وہ کیوں نہیں ہے اگر آپ اس پیرے میں آپ یہ سیمپل سی بات ہے یہ پی ڈی ایم جو بنی بھی سارے چوٹ ڈاکو کٹھے ہوئے میں ہیں ان لوگوں نے اس ملک کا یہ حال کر دیا یہاں پہ آپ ذریعی ایکسپورٹ اور اس کی بات کریں یہاں پہ تو کوئی چیز بلکل ٹھیک نہیں ہے سب انہوں نے تباہ کر دیا اس ملک کو پیچھے لے جانے والی یہ لوگ ہیں انشاءاللہ عمران خان صاحب دوبارہ آئیں گے اور ان کی قیادت میں یہ ملک جو ہے دوبارہ ایشین ٹائگر بنے گا ایکسپورٹ بھی کرے گا اور دنیا میں نمبر ون بھی ہوگا اس میں اس طرح ہے کہ جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں جو نائنٹی پرسنٹ لوگ ہیں وہ انیجوکیٹڈ ہیں اور جو خاص طور پر جو کسان ہیں ان کے بچے جو پر گئے ہیں وہ اس فیلڈ کو اپنانا نہیں چاہتے وہ اپنی الگ فیلڈ بنانا چاہتے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایگریکلچر کام ہے یہ تھوڑا سا عزت دار نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ریر کی اڈی کے حصیت ترکھتا ہے یہ سیکٹر جو ہے اس پہ خان صاحب نے عمران خان صاحب نے ان کی گورنمنٹ کا بہت پریڈٹ تھا انہوں نے بہت اس کامیں اس شعبے میں جو ترکی کی تھی لیکن ان کی گورنمنٹ چلنے نہیں تھی انہوں نے لیکن اب جو آئی ہے انہوں نے جو گورنمنٹ آئی ہے یہ سیکٹر دوبارہ تباہ برباد کر دیں گے اسی طرح لیکن خان صاحب نے کسان کاٹ لے کے آئے تھے کسانوں کے سبسیڈی دی تھی کافی زیادہ خواد میں سیڈز میں دی تھی تو کرزے دیا تھے کسانوں کو بہت زیادہ کسان کافی خوش تا خان صاحبی گورنمنٹ میں اب گورنمنٹ کا نہ کسانوں کو بہت زیادہ کچھ نہیں پتہ لگ رہا ہے اس گورنمنٹ میں اس میں کہہ کریں گے تو آپ کے انہیں چاہ رہے ہیں کہ چاہے کوئی بھی سیکٹر ہو اگری کلچر کا ہو یا ایمپورٹ ایک سپورٹ یا کوئی بھی سیکٹر ہو اس میں حکومت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اسی طرح انڈیا کی حکومت کا بھی ان کے سپورٹ اور ایمپورٹ میں بہت بڑا رول ہے کیا کہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کے حکومت یہ ایک سپورٹ کھول دے گی ایمپ کے ریکویسٹ پہ یا نہیں انڈیا ایک تو بہت بڑی کنٹری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت پاپولیشن ہے اس کی انڈیا کا ایک بہت میجر جو سیکٹر ہے وہ یہ اگری کلچر لینڈ ہے اس میں انڈیا جو ہے وہ اپنے کسانوں کو زیری سے بات ہے اپلائج کرتا ہے ان کو سبسیڈی دیتا ہے سیکٹر ہی ان کا اگری کلچر بنتا ہے پاکستان کا بھی بڑے آزم پاکستان کا بھی سیکٹر یہ ہی بنتا تھا لیکن انفورٹریٹلی انڈیا نے پاکستان نے اس پر کام نہیں کیا انڈیا نے اس پر بہت کام کیا جس کی وجہ سے وہ ایک سپورٹ جو ان کی بہت پر چلی گئی ہے اور آئی ایم ایف کے کہنے پر انڈیا میرا نہیں خیال اس طرح کھولے گا انڈیا اپنے لوگوں کا مفاد پہلے دیکھے گا یہ تو شورٹ ٹرم فائدہ تو لے سکتا ہے انڈیا کہ ایک سپورٹ کر لے اور پیسہ آجائے لیکن لانگ ٹرم میں میرے خیال میں انڈیا اس کو شاید نہ کھولے وہ اپنے پاس رکھیں گے گزم سیف رکھیں گے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اس لیول پہ جہاں پہ ہم آج تھے یہ تیس سال لگے گا پاکستان کو یہاں پہنچنے پہ کے لیے اور اب انفورچنریٹی پاکستان میں جو گورنمنٹ آگی ہے اس نے پاکستان کو تیس سال پیچھے دھکیل دیا ہے اب ہمیں بشک اپ ایگری کلچر سیکٹر کو لے لے ہمیں یہاں سے زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا اور ہمیں بہت آگے جانے کی ضرورت ہے اور دیکھیں ہمارا مقابلہ انڈیا کے ساتھ ہے انڈیا آگے ہم اس کو بیٹ کرنا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہم انڈیا کو کم بیٹ کر پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں ہمیں صرف کام کرنے کے لیے اچھا دماغ سمارٹ ورک چاہیے اب ہمیں ہارڈ ورک سے نکل کے سمارٹ ورک تکہ سفر تے کرنا ہے تو کیا ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس بہت رسورسز ہیں ہمارے پاس برین بھی ہیں ایسے سے برین ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گی لیکن انفورچنیٹلی ہم اس کو چینلائز نہیں کر پا رہے ہیں اس کو گوبیلائزیشن نہیں لے کے آ رہے ہیں اس میں لوگوں کو کٹھا کر کے ایگری کرسل سیکٹر ہماری بیگ بھی ہیں لیکن انفورچنیٹلی مجھے افسورس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں ہمیں جانا چاہیے ہم اپنے یوت کو نہیں کر پا رہے اس پہ لے کے نہیں آ پا رہے اس لیے ہمیں عمران خان جیسا حکمران چاہیے جو ہر فیلڈ پہ بریگ بینی کے ساتھ دیکھیں اور دیکھیں کہ کون سے لوگ قابل ہے اہل ہے ان کو آگے لے کے آئے یہ منسٹریز ان کو دیں جو واقعی کسی ڈپارٹمنٹ کو سمجھ دیں بجائے اس کے کہ ہمارے ملک میں ایڈوکیشن منسٹر وہ ہوتا ہے جس کو تعلیم کا کچھ نہیں پتا ہوتا ہیلتھ منسٹر وہ ہوتا ہے جس کو پچھتر سو بیماریاں لائک ہوتی ہیں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے ان کا اتنی تعریف جو کی اس میں میں ایک چیز بازے کرتا ہوں جو کسی سے ہمیں نفرت بھی ہونا تو اس میں بھی خوبی ہوتی ہے تو ان کا جو جمہوری سسٹم میں وہ بہت سٹرانگ ہے تو اس کو پرموٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ اس کو ڈیموٹ کیا جاتا ہے تو رہی بات کے جو سڑکے پان رہی ہیں اور وہاں پہ لکھا رہی ہیں تو اس کے نفسان صرف ہمیں اس لیے رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نیلی لیٹر کبھی نہیں تھا اور ہم بھی غلاموں کی طرح آتے تھے کھاتے تھے پیتے سے چلے جاتے تھے اور کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمیں بھی کو ضرورت ہے رائٹ نو آپ دیکھیں کہ ایک مرد مجاہد ایسا نکلا ہے جس کے بیچے پوری قوم کھڑی ہوگی ہے میں آپ ہر شخص جس کو دیکھو عمران خان کی بات کر رہا it means کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس قوم کے حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک اس کو خود احساس نہیں ہوتا تو آج نظر آتا ہے کہ احساس ہے تو یہ کیسا ہو سکتا ہے میرا مالک اس کی مدد نہ کرے تو مدد بھی ہوگی پاکستان بھی اپلیفٹ کرے گا رہی بات انڈیا نہیں کرے گا یا انڈیا کیوں نہیں کرے گا انڈیا کا ماہی باب وہی ہے لیکن وہ اپنے ماہی باب کو ایک جگہ پر رکھتے ہیں ہمارا ماہی باب نہیں تھا وہ جس کو ہم نے ماہی باب کیا سب کچھ بنا لیا جس نے ہمیں گلامتہ کر دیا وہ انڈیا کا بھی وہ سب کچھ ہے لیکن انڈیا نے اس کے ساتھ اپنے جو لیولز ہیں وہ مینٹین رکھے ہیں کہ ہمارے میٹرز میں نہیں آنا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے کھڑے ہوں گے وہ ان کو کہیں گے دو یہ دے دیں گے پر ہم وہ ہیں کہ ہمیں ان سے لینا پڑا مہنگا بھی لینا پڑا ہم لے لیں گے کیونکہ ہم گلام ہیں اپنے ملک میں لوگوں کی مدد نہیں کرے ہمیں اپنے آپ کو اپلیٹ کرنا ہے مجھے آپ میں کوئی کوئی دیکھی اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو مجھے اس کا پرموٹ کرنا چاہیے مجھے کوئی ٹیلنٹ ہے مجھے پرموٹ کرنا چاہیے کسانوں میں کسی چیز کا ٹیلنٹ ہے میں سے پرموٹ کرنا چاہیے ہم پرموٹ نہیں کرنا ہے ہم لیک پولنگ کرنا ہے ہم اٹھانا نہیں جانتے ہیں کہ دنیا پوٹ کیسے کرنا ہم گرانا جانتے ہیں تو ہم سب کو ادلنا پڑے گا اور آئی ای 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 وہی فیسلے کرے گی پاکستان کی آق میں کسی چیز کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو بینیوٹ دے گی آپ کو ڈانیشن نہیں ملیں گی پاکستانی عوام کے جواب اور دیکھے ان کے ریاکشن کو کیا لگتا ہے انڈیا کیا اس ایک سپورٹ کو دوبارہ انڈ کرے گا یا نہیں اور کتنی بڑی اچیویمٹ ہے انڈیا کی کتنی بڑی ارگنیزیشن نے ان سے ریکویسٹ کی ہے پاکستان اگرے کلچھو کنٹری ہونے کے باوجود بھی کہاں ریلائے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو سے مجھے دے ایجازت پر ویڈیوز کے لیے مارے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل ایکن کو کلک کرنا بلکھوں کو بھولیے گا تب بک کے لیے اللہ